ادھر قائد عظم چہانے فانی سے ابھی رخصت ہی ہوئے تھے کہ ادھر حکومتی ایوانوں میں روایتی سازشیں چنم لینے لگیں اس سارے گرداب کو اگر کوئی شخص قائد عظم کے بعد سنبھالنے کی صلاحیت رکھتا تھا تو وہ پاکستان کے پہلے وزیر عظم خان لیاقت علی خان تھے بانیے پاکستان کے بعد لیاقت علی خان مختارے کل ہو گئے اور پاکستان کی قسمت کے اہم ترین فیصلے کرنے لگے اسی وقت ایک طرف پاکستان کا آئین تشکیل پا رہا تھا تو دوسری طرف پاکستان کو اپنی تاریخ کا ایک اہم فیصلہ کرنا تھا یہ فیصلہ تھا روس اور امریکہ کی سرد جنگ میں کسی ایک کا اتحادی بننا یا پھر گیر جانبدار رہنا پاکستان نے یہ تاریخی فیصلہ امریکہ کے حق میں کیا حالانکہ پاکستان کے پاس بہارت کی طرح گیر جانبدار رہنے کا آپشن بھی مجود ہی تھا لیاقت علی خان کو سوویت یونین کے رہنما جوزف سٹالن اور امریکی صدر ہیری ٹرو مین دونوں کی طرف سے دعوت تھی لیکن انہوں نے ماسکوں کی بجائے وشنگٹن جانے کو ترجی دی وشنگٹن میں حسب توقع ان کا استقبال بہت اچھے انداز میں کیا گیا امریکہ سے دوستی کی وجہ سے پاکستان عالمی سیاست اور سرج جنگ کی بھول بلیہ میں علج کر رہ گیا جس کے نتیجے میں اس کی سیالمیت اور خود مختاری کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سب سے بڑا نقصان تو یہ ہوا کہ پاکستان کی ازادنہ خارجہ پولیسی کے رسے سے ہٹ چکا تھا اور عالمی طاقتوں کے علاقار کے طور پر پھر استعمال ہونے لگا لیاقت علی خان کے دورے اقتدار کا آخری سال کافی ہنگامہ خیز رہا 1951 میں میجر جنر اکبر خان نے حکومت کا تختہ لٹنے کی ایک ناکام کوشش کی ظاہر ہے یہ ناک کوشش ناکام رہی اور اس کے تمام کرداروں کو گرفتار کر لیا گیا پاکستان کی تاریخ میں حکومت کا تختہ پلٹنے کی یہ پہلی کیر سیاسی کوشش تھی چھے اقتوبر 1951 کے دن لیاقت علی خان راولپنڈی میں مسلم لیگ کے جلسے سے خطاب کرنے سٹیج پر آئے جلسے کے شرکہ میں کھڑے سید اکبر نے وزیر اعظم پر گوڑی چلا دی گوڑی سینے میں لگی اور پاکستان کا وزیر اعظم ہزاروں لوگوں کے درمیان تن دہارے قتل کر دیا گیا کہا جاتا ہے لیاقت علی خان کے آخری الفاظ تھے اللہ پاکستان کی حفاظت کرے اس پر ظلم یہ ہوا کہ اس قتل کی تفشیش کے لیے جو پہلا ثبوت مدان میں ہی مجود تھا اس کو پولیس نے گولی مار کر قتل کر دیا جو کہ ثبوت تھا گولی چلانے والا سعید اکبر اس قتل کی تفشیش انتہائی گیر سنجیدگی سے کی گئی جس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ جب لاہور کورٹیں لاہور ہائی کورٹ نے قتل کیس کی فائل پیش کرنے کا حکم دیا تو اڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے حیرت دنگیز جواب دیا اس نے کہا مائلارڈ لیاقت علی خان قتل کیس کی فائل تو گم ہو گئی ہے اس قتل کی پوری تفشیش تو کبھی بھی نہیں ہو سکی لیکن اخباروں میں ایسی خبریں چھپتی رہیں کہ لیاقت علی خان کے قتل کے پیچھے امریکہ اور افغانستان کا ہاتھ ہے سیاسی ماہرین کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کے پہلے سیاسی قتل کی تفشیش درست انداز میں کر لی جاتی اور قانون کے ہی مطابق سزائیں دی جاتی تو پاکستان کی تاریخ آج کچھ مختلف ہوتی لیاقت علی خان کا دنیا سے اٹھنا تھا کہ پاکستان کے وزیر آزم کی کرسی ایک مزاق بن کے رہ گئی جس پر کٹ پتلیاں لائی جاتی اور گرائی جاتی اس پر ستم ذریفی یہ ہے کہ یہ کٹ پتلیاں چلانے والا ایک مزور اور مفلوج شخص تھا جب بدقسمتی سے پاکستان کا مختارے کل بن گیا تھا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک مزور شخص پاکستان کے سیاہ و سفید کا مالک آخر ہو کیسے سکتا ہے آخر کیسے بن گیا پاکستان کی یہ کہانی ابھی جاری ہے اگلی قصے اپس ڈیٹ رہنے کے لیے ڈیلی سکسیس بائی کے کو سبسکرائب کیجئے شکریہ